موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراسٹیک ویدوٹی اور میں ہوں محمد کامران سب سے پہلے ایک نظر ان اہم ایشوز پر جن کو ہم آج کے پروگرام میں کراسٹیک کریں گے وزیر داخلہ چودری نسار علی خان کی وزیر آزم نواز شریف سے بڑھتی ہوئی دوریاں مشابرتی اجلاسوں میں ادم شرکت کیا 35 سالہ سیاسی رفاقت ختم ہونے جا رہی ہے حکانی نیٹوک کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام امریکہ نے پاکستان کی پانچ کروڑ ڈالر کی فوجی امداد روکنے کا اعلان کر دیا کیا پاکستان ایک بار پھر دو مور کے دباؤ کا شکار ہونے جا رہا ہے اور محلک امراض میں مبتلا لاکھوں مریض جدید ادویات کے حصول کے لیے منظوری کے منتظر وزیر آزم صاحب سیاسی الجنوں سے وقت بچے تو ایک نظر ادھر بھی وہ اپنا نیا وزیر آزم لاتے ہیں اور جہوری طریقے سے آگے بڑھتے ہیں ان کو اب چاہیے کہ اپنا فیس آج رات تک کرنا چاہیے بیٹھ کے کہ میں عزت کے ساتھ کیونکہ جب یہ پہلے چلے جائیں گے تو اس کی کچھ عزت رہ جائے گی ناظرین پین امہ مقدمے نے جہاں ملکی سیاست میں حلچل مچا رکھی ہے وہاں اس کے اثرات مسلم لیگ نون کی صفوں تک بھی پہنچنے لگیں اور اب وزیر داخلہ چودری نسار علی خان کی ناراضی اور پارٹی قیادت سے بڑھتی ہوئی دوریوں کی خبر نے مسلم لیگ نون کو نئی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے جنہیں منانے کے لیے وزراء کے جرگے بھی بیجے جا رہے ہیں لیکن شنید یہ ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں انہیں شکوا ہے کہ پارٹی کی قیادت یعنی وزیراعظم نواز شریف کشامدیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اور یہی لوگ ان کے ذریعے اپنے فیصلے مسلط کروا رہے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے پیش بینی یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ دیگر عراقین اسمبلی بھی کسی نئے فیصلے پر پہنچنے کے لیے پین ایما مقدمے کے فیصلے کے منتظر ہیں مسلم لیگ کو پارٹی کے اندرونی محاصل پر کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں کیا چودری نصار وزیراعظم نواز شریف سے دیرینہ سیاسی رفاقت ختم کرنے جا رہے ہیں یا پھر پارٹی میں رہتے ہوئے الگ لائن اپنانی کی تیاری کر رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسے حکمران جماعت مسلم لیگ نون میں دھڑے بندی کا آغاز بھی کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن دوسری جانب وزیراعظم نواز شریف کے خلاف مقدمے کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد عمران خان کے خلاف بھی آفشر کمپنی کے مقدمے کا شور اٹھنے لگا ہے آج وفاقی وزیر خاجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو میں اس حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ پر تابر توڑ حملے کیا ہیں بیرونی فرننگ کا سوال ایک بار پھر اٹھایا ہے کیا آنے والے دنوں میں عمران خان کے خلاف مقدمہ بھی اتنی ہی اختیار کرنے والا ہے جتنی کہ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف مقدمے نے کی اور کیا بنی گالا کی منی ٹریل کا معاملہ بھی اتنا ہی سنگین ہے جتنا کہ لندن فلیٹس کا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیا تجزیہ کا تاریخ بھی زیادہ تاریخ صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ سب سے پہلے تو اویس صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا چودری نصار کے معاملے سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے رانوما اور اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ نے بیان دیا کہ وزیراعظم آج رات فیصلہ کر لیں اور استیفہ دے دیں اب سوال یہ ہے کہ آخر پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے اتنی بے شہینی اور اتنی جلدی کس بات کی ہے جبکہ پین ایمہ کا مقدمے کا فیصلہ اب آنے والا ہے دیکھیں کامران سب سے بڑی بات یہ کہ نواز شریف صاحب ان کے خاندان کے افتاد جس گرداد میں پسے ہوئے ہیں اب اس مقدمے کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک میری ناقص رائے کے اندر ایک سیاسی اور آسابی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے ظاہری بات ہے کہ جب فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب ان کی تین سے زیادہ دہائی کی جو سیاست ہے اور جو ان کی پوری ایک پولٹیکل ڈائنسٹی ہے اس کی قسمت بھی دعو پہ لگی ہوئی ہے ایسے میں حضب اختلاف کے جو رہنما ہیں خرشی شاہ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما وہ دونوں ظاہری بات ہے کہ وار کر رہے ہیں آسابی اور سیاسی اور ظاہری بات ہے کہ یہ بات اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ نواز شریف صاحب اور ان کے رفع ایک آسابی تناہو کا شکار ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک طرح سے کانفیڈنس اپنے ورکرز کو اپنے آپ کو اپنے رینکز میں یہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں بگڑا نہ کچھ بگڑے گا اور نواز شریف صاحبی وزیراعظم رہیں گے لیکن اندرون خانہ کافی بریشانیاں ہیں اور کافی زیادہ معاملات سنگینی اختیار کر چکے ہیں کیونکہ معاملہ ہے پوری سیاست کی پوری جو ایک طرح سے سلطنت ہے اس کی نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ ان کے دونوں صاحبزادی حسین نواز حسن نواز پھر اس کے بعد جو ہے ان کے سمدھی جو ہے وہ ہدیبیا پیپر میلز کے اندر جو کیس جب کھلے گا تو وہ اس میں مرکزی کردار ہوں گے صاحبزادی صاحب تو یہ جو ساری سیاست دعو پہ لگی رہی ہے تو صاحبی تھناؤ بھی ہے اور اسی کے اندر سر یہ ساری سیاست دعو پہ ہے یا پھر شریف فیملی دعو پہ ہے جی بلکل جی بلکل اس میں دور آئے نہیں ہے کہ پورے خاندان کی سیاست جو ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے اور جب فیصلہ آئے گا اب فیصلہ ایک ہفتے کے اندر آئے گا ڈیڑھ ہفتے دو ہفتے کے اندر جاہری باتے کے دو ہفتے کے اندر فیصلہ متوقع ہے جب فیصلہ آئے گا تو چاہے نیاب کے لیے ریفرنس جائے ٹرائل کے اندر جب بھی معاملہ سنگین ہے اور نا اہلیت کا معاملہ جو ساری حضمی افترلاف کی جماعتیں اور بہت سارے لوگ متوقع یا توقع کر رہے ہیں وہ اگر آتا ہے تو پھر معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہو جائے گا سر سنگین سر میرا سوال یہ ہے کیا سنگین مسلم لیگ نون کے لیے ہوگا یا پھر شریف خاندان کے لیے ہوگا دیکھیں شریف خاندان نون لیگ یعنی مسلم لیگ نون لیگ ہے نا تو نون لیگ جو ہے بدقسمتی کے ساتھ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یہ سارے شخصیت کے گرد گھومتی ہیں اور ایک ڈینسٹی جو ڈینسٹک جو پولٹکس ہے اس کو ریفلیک کرتی ہیں جو ساؤد ایزیا کے اندر بالخصوص ہمارے ہاں بہت ہے آپ دیکھیں سری لنکا کے اندر بدرانائکے کا بہت لمبا ان کا راہ رول اسی طرح جو گاندھی ڈینسٹی تھی نیرو ڈینسٹی وہ پوری رہی اب یہاں پر بھٹو ڈینسٹی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اسی طرح شریف ڈینسٹی تو دائری بات ہے کہ جب دباؤ نواز شریف صاحب پہ ہوگا تو نون لیگ پہ دباؤ گا اسی وجہ سے دو سوچیں موجود ہیں نون لیگ کے رینکس کے اندر ایک وہ سوچ ہے کہ آپ پارٹی کو پارٹی بچا سکتی ہے نواز شریف صاحب کو یہ نواز شریف پارٹی کو بچا سکتے ہیں میرے خواہد میں نواز شریف صاحب پارٹی کو بچا سکتے ہیں اسی وجہ سے اندازی بہت تیزی سے کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو چھوڑیں آپ آج اتیفہ دیں ورنہ معاملہ سنگینی سر آپ کو پوائنٹ آگے سر میں چاہوں گا کہ تاریخ پیرزادہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کیا جائے تاریخ صاحب امران خان کے خلاف آفشور کمپنی کے مقدمے کے حوالے سے پہلے فواہ چودری صاحب نے وضاعتی پریس کانفرنس کی اور پھر خاجہ آصف نے بھی اس حوالے سے تحریک انصاف کے سربراہ کو آرے ہاتھوں لیا کیا دیکھ رہے ہیں یہ مقدمہ بھی اتنی ہائپ اختیار کر سکتا ہے جو وزیراعظم کے خلاف مقدمے میں تھی لیکن ہائپ تو اختیار کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ دونوں طرف کے لوگ فریق جو ہیں منون لی کے لوگ اسی طرح ہی پریس کانفرنسیں کریں اس کے مقدمے کے مطالق کرتے بھی رہے ہیں جیسے کہ ان کی لیڈر نواز شریف کے مطالق پی ڈی آئے والے کرتے رہے ہیں اور اس مسئلے کو کھڑا رکھیں تو وہ ہائپ تو ہوتی رہے گی لیکن ایک بڑا بہت بنیادی فرق ہے کسی طرفداری ہے جانبداری کے تاثر کے بغیر میں بات کہنا چاہتا ہوں نواز شریف کا مقدمہ یہ ہے اگر پاکستان کے لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں یہاں سے باہر پیسہ گیا ہے دو چیزوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو دستافیدات اب تک آئی ہیں جو معلومات اب تک ہیں ثبوت ظاہر ہے کہ عدالت کے فیصلے کی شکل میں آئے گا اور وہ یہ ہے کہ وہ روپیہ واپس باہر گیا ہے جس پر ٹیکس نہیں دیا گیا اور دوسرے اس روپیہ کو ناجائز طریقے سے جسے منی لانڈنگ کہتے ہیں ملک سے باہر لے جایا گیا عمران کے اوپر جو مقدمہ ہے اس کے اندر دو مقدمات ہیں ایک ایک اس کی پارٹی نے قوانین کو توڑتے ہوئے غیر ملکی فنڈنگ لی ہے اور وہ قابل سزا ہے دوسری بات ہے ان کی اپنی جہداد تو جہداد کا ایک ایک پیسہ ان کا باہر اس سے آیا ہے کہ ان کی ساری زندگی روپیہ باہر سے آنے پہ ہے تو ان کے اتفاق کی بات ہے جو کاغذات انہوں نے جمع کرائے ہیں اس میں تو کوئی پکڑ کی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن بارحال چونکہ جب تک تمام دستاویزات جمع نہ ہوں عدالتیں بھی رائے دیتی رہتی ہیں سر لیکن کاؤنٹی کے آمدنی کا حساب نہ ہونے کی خبریں ہیں کہ کاؤنٹی کے حوالے سے وہ حساب نہیں دے پائے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں اس حوالے سے تو اب خود جو وزیراعظم نواز شریف سے چالیس سال پرانے ریکارڈ مانگ رہے تھے اب ان کی جب باری آئی ہے وہ بھی تو سیم پوزیشن میں جی میں اس کا ایک جواب دوں آپ کو دونوں میں سے کسی ایک شخص کو اس لیے معاف نہیں کیا جا سکتا کہ چونکہ اس نے جرم کیا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے آپ اس کو بھی سزا دیں میں نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر ان کا جرم ثابت ہوتا ہے اور جس کا جرم جو کہ وزیراعظم ہے لیکن عمران میں یہ بات تو ہے نا کہ وہ ابھی وزیراعظم پاکستان نہیں ہے خرشید شاہ وزیراعظم پاکستان نہیں ہے اور لوگ وزیراعظم پاکستان نہیں کون ہیں سری کمپوزیشن لیڈر ہیں ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں جو کچھ بھی ہیں وزیراعظم پاکستان ایک شخص ہے اور تمام مقدمہ اس کے خلاف ہے سیدھی اور اس کے خاندان کے خلاف نیازہ اس پر جو گریفت ہے اس کو اولیت تو ہمیں دینی ہی پڑے گی وہی اصل میں مقدمہ محفوظ ہو گیا ہے اور ہفتوں کا تو کھیل نہیں ہے اگلے ہفتے سپریم کورٹ کو آنا بچائیے کیونکہ اگر ملک کے مفاد کو سامنے کسی نے بھی رکھنا ہے عدالتوں کو یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اور عدالتیں بھی کہتی رہی ہیں یہ میں ایک ذرا نکتے کی بات کہتا چلوں کہ دیکھیں ہم نے تو قانون کو دیکھنا ہے نہیں آپ نے صرف قانون کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون پر عمل درامت کے سلسلے میں یعنی آپ کا فیصلہ آنے کے دوران ریاست کے مفادات کو خارجہ امور معیشت انتظام کی حد تک اور اسے کیا کہتے ہیں سرمایہ کاری کی حد تک سٹوک اسچین کی حد تک تمام ملک کی مجموعی حالات کو کتنا بڑا زخم پہنچ سکتا ہے لہذا آپ نے اس لیے فیصلے کو انصاف کے اصولوں کے مطابق کم سے کم مدت میں سامنے لے کر آنا ہے یہ کہنا کہ ہم تو وہ کریں گے یہ بات اس کیا کہتے ہیں اصابت رائے کی نمائندگی نہیں کرتی ٹھیک آپ کو پوائنٹ آگیا ویسا اب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے کیا آپ دونوں مقدموں کو ایک ہی طرح تولتے ہیں ایک جانب جو منی ٹریل اگر وزیراعظم کی جانب سے ثابت نہیں ہو پائی ہے تو خاجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی تو منی ٹریل کو ثابت نہیں کر پائے ہیں اور دوسرا فانر فنڈنگ کا معاملہ ہے تو دونوں کیسز کو آپ ایک ہی طرح تول رہے ہیں دیکھیں زیاری بات ہے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان جو ہے اس پہ جو جمعہ داری زیادہ آئید ہوتی ہے حکمران خاندان اور اس وقت منتخف وزیراعظم ہیں ان کا عمران خان صاحب سے مقدمے کا فیصلہ وہ معاظنہ تو نہیں کر سکتے لیکن اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ جنب ثابت ہوتا ہے یہ الزام صحیح ثابت ہوتا ہے تو وہ بھی اعتصاب کے دارے میں آئیں گے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ابتدا جو ہے ابتدا ایسی ہونی چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک فریم ورک وزے ہو جائے جس کے اندر بلٹری بیورکریسی سیویل بیورکریسی جوڈیشری میڈیا پولیٹیشنز وہ سب جو ہے اکاؤنٹبل ٹھہرائے جائیں چاہے وہ رولنگ ایلیٹس ہوں یا اشرافیہ ہو اور یہ جو ادارے ہیں وہ خود بخود متحرک ہوں خود بخود جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو اعتصاب کے دائرے کو جو ہے وہ تنگ کرے ہوں ان افراد کے دوران اس طرح معاملہ نہیں کہ ڈیرے سال کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے گھومتا گھومتا میڈیا کے اندر جو ہے عدالتیں لگتی ہوئی اس کے بعد پھر سپریم کورڈ میں معاملہ ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ تو خود بخود ایک میکنیزم کے تھو ہونے چاہیے دوسری کامران جو آپ افتا جائے ہیں میں بات کر رہے تھے مجھے نہیں پتا گیا آپ کے صورت بات کریں گے وہ ہے چودری نصار صاحب جی جی بارے میں جی سر چودری نصار کی حوالے سے سوال ہی کرنا چاہوں گا وزیر داخلہ چودری نصار کی وزیراعظم نواز شریف سے جو دوریوں کی بات کی جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا گلے شکوے اتنے ہی بڑھ گئے ہیں کہ پینتیس سالہ دیرینہ رفاقت ٹوٹنے جا رہی ہے دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ نہیں چاہیے کہ چودری نصار صاحب کی رفاقت تین دیائیوں پر محید ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور وہ واحد سیاستدان ہیں انیس سو پچاسی سے جو کوئی بھی الیکشن نہیں ہارے ہیں اور نیشنل سبلی میں رہے ہیں پھر مشرف صاحب کے دور کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پیپرس پارٹی کے دور میں وہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں تو نواز اور سب سے بڑی بات کے معاملات کیا ہیں کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں کچھ لوگ ان کو اختلافات کیا ہیں چودری نصار صاحب کے تو وہ میں گوز گزار کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی چودری نصار صاحب پہ پہلا جو اختلافات کا آغاز تھا یا چنگی درار پڑی تھی وہ پڑی تھی کیونکہ چودری نصار صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو آپ چیف و پانوی صاحب بنا لے اور انہوں نے ملیٹری کوک کیا اس کے بعد یہ گھر میں نظر بند ہو گئے اور مریم نواز صاحبہ اور کنزوم نواز صاحبہ نے سیاسی علم اٹھایا اور پارٹی کے بہت سارے لیڈرز ادھر ادھر ہو گئے اس کے دوران یہ رہا کہ چودری نصار صاحب سڑکوں پہ کیوں نہیں آئے اس دوران پھر اس کے بعد چودری نصار صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ کہیں جو جی ایش کیو یا پنڈی کے ساتھ زیادہ ہے اور پارٹی کے ساتھ ان کی وفاداریہ کام ہے یہ میرے خیال میں ایک طرح سے بہت انہوں نے اس کو ایک ویگ ویگن پر جیسے رکھا ہوا ہے ان کچھ چند پولیٹیشن سے سر لیکن نون لیگ تو اس کو اپنے ایزا پوزیٹیو ٹیز لیتی ہے نا جی سر اس کو نون لیگ جو بریج کے طور پر وزیر داخلہ کو استعمال نہیں کرتی رہی پہلے آئی ییس ییس نو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بریج بھی جو ہے اس کے اندر ظاہری باتیں کبھی چھید ہوتے ہیں بریج کے اندر بھی جو معاملہ جو ہے کبھی اس میں سے پٹھے غائب ہوتے ہیں بریج بھی کوئی ایسا مضبوط نہیں ہوتا چودر نسار صاحب اور شہباد شریف صاحب یہ جو ہے معاملات نبٹاتے رہے ہیں جنرل راہی شریف صاحب کے زمانے میں ہماری جو معلومات ہیں وہ یہ کہ نئے جو سیاسی جو قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی پیغامات کا سلطلہ یا ان ڈیریکٹ میسیجنگ ہو وہ چاہتی ہے کہ بھرائے راست آپ کا فیس ٹو فیس بات چیت ہو تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی لیکن جو چودر نسار صاحب کے پاس ابھی جو اختلاف آتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جی سر کہ ابھی جو ان کی لابی ہے نوازشری صاحب کے قریب جو لوگ ہیں جو کچن کیابنٹ کے اندر ایک دو لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ایف آئی اے نے وہ رول ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ انٹری اپنسٹری کے دیچے جو ہے وہ ایف آئی اے کا ادارہ آتا ہے زفر حجاجی صاحب اور ایسی سی پی کے اندر جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ ایف آئی اے نے بڑی انڈپیننٹ طریقے سے کی ہے اور اس کا نقصان کہیں نہ کہیں نون لیگ کو ہوا ہے تو وہ بھی انہوں نے سر لیکن جو پرسیپشن ہے سر پرسیپشن یہ ہے کہ چودری نصار کو گلے شکوے ہیں وزیر آزم سے یہ تو گلے شکوے ہیں وہ بتا رہے ہیں جو کہ وزیر آزم کو یا پھر ان کے ہواریوں کو جو ٹیم میں شامل ہیں ان کو وزیر داخلہ سے ہیں یہ ایک کلافات یہ جو فاصلے میں دوری ہے میں آپ کو اس کی وجوات بتا رہا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے جو ڈیفرنسز ہیں وہ کس طرح بڑے ہو گئے ہیں جو نواز شریف صاحب سے خلافات ہیں چودری نصار صاحب کو وہ یہ ہیں کہ جو ان کے قریب جو لوگ ہیں اس پورے تنازع کے اندر دیر سال کے اندر انہوں نے غلط مشورے دیئے ہیں جس کو وہ خوش آمدانہ ربیہ کہتے ہیں اب آپ سنیے کہ میں سمجھنا ہوں کہ جو اتوار کے روز پریس کانفرنس ہو رہی ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ جو چودری نصار صاحب ہیں وہ نواز شریف صاحب کے حریف ہو جائیں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے سیاسی طور پر میں سمجھنا ہوں کہ وہ اپنا پوائنٹ و فیو جائز پوائنٹ و فیو رکھیں گے لیکن پارٹی نہیں چھوڑیں گے پارٹی یا اپنا حوضہ نہیں چھوڑیں گے میرا مانا یہ ہے کہ مجھے بہت تاجب ہوگا اور بہت سارے لوگ جو قریب سے جانتے ہیں چودری نصار صاحب کو اپشنز کام ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو دو مثالیں سر یہی سوال میں تاریخ کی زیادہ صاحب بھی پوچھوں گا تاریخ صاحب آپ بھی اگری کریں گے کہ کل پانچ بجے کچھ ایسا نہیں ہونے زیادہ کہ بڑی خبر نہیں ہے وہی بس اپنی روایتی باتیں کریں گے چودری نصار یا کچھ بڑا اعلان کرنے والے ہیں آپ کی نظر میں اگر سیاست کو مقامیت کی کا لباس پہنا کر دیکھا جائے پھر تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی اور کسی حد تک شاید اس کی ایک ہمیت بھی ہے پنجاب کی سیاست میں اور کچھ خبریں ایک آت دن کے لیے بن بھی جائیں گی اور وہ یہ بنیں گی میرے نزدیک اگر چودری نصار نے کچھ اپنے فاصلہ پیدا کرنے کا کوئی اعلان کیا میں الہدی کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں تو اس میں اس جائے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب میں اپنے عدے سے اخلاقا اہلہدگی اختیار کرتا ہوں شاید وہ استیفہ دینے کا لفظ بھی استعمال نہ کریں اور میری طرح محتاط ہو کر کہے میں اہلہدگی کا اعلان کرتا ہوں اور دوسرے یہ ہے کہ میں پارٹی کا تو مسلم لیگی ہم پیدائشی ہیں اور جان دے دیں گے لیکن مسلم لیگ کو چھوڑیں گے نہیں اور اس دوران وہ تھوڑی سی وضاعتیں کر دیں گے کہ موجودہ صورتحال کو خراب کرنے میں بہت سے وزیراعظم کے ہواریوں کا ڈخل ہے اس میں اس سیالکوٹ کا خاجہ آصف ہو مطلب ہے چند شیطانوں کا نام تو وہ لیں گے نا تاکہ میں ذرا سخت زبان آدمی ہوں برا نہ منائیے گا اور یاد رکھیں یہ جو سیالکوٹ اور اسلام راولپنڈی کا تصادم ہے نا دونوں نے گشتہ پتری سالوں سے کبھی گفتگوئی نہیں کی ہے خاجہ آصف نے اور چودرین نسان یعنی بچے بھی عام طور پر سکول میں چلتے چلتے کہتے ہیں اچھا یار رہنے دو نا چلو بات بات کر لیتے ہیں یہاں اتنی کثیف سیاست ہے میں پڑا مہتادوں کے علاوہ استعمال کروں اتنی غلیظ اور کثیف سیاست کہ اتنے بڑے عدوں پر بیٹے ہوئے لوگ ایک پارٹی کے کو اپنی پوری طوانائی اور فوائد نہیں دے سکتے کیونکہ دونوں تصادم کے راستے پر ہیں سنانچہ ان کانفرنسوں میں بھی جہاں چودرین نسار نہیں گیا اس کی رائے کے ادم موجودگی سے نقصان ہوا ہوگا اسی طرح خاج آصف کے وہاں ہونے سے نقصان ہوا ہوگا کیونکہ ان کا راستہ تو دیکھیں خاج آصف کے نکتہ نظر کیا رہا ہے جو تاریخ ہے فوج سے تصادم عدلیہ سے تصادم یہ دو نکتے ہیں جن کے گرد مسلم لیگ کی اوپر کی سیاست گھومتی ہے نواز شریف فوج سے نفرت دل کے گہرائی سے لے کر الفاظ کی رسائی تک وہ ہر جگہ جو ہے نا یہ ان کا ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے لیکن اگر یہ الہدہ بھی ہو جائے میں ذرا اس کے اثرات پر بات کرنا سر مجھے پروگرام خطا کریں میں صرف ٹین سیکنڈ میں آپ کا چاہتا ہے میرے نزدیک چودری نسار کا الہدہ ہونا عارضی طور پر لیکن پارٹی میں رہنا ایک دن کی خبر تو شاید بن جائے اس طرح کے پروگراموں کے لیے لیکن اس سے آگے اس کے عمر نہیں ہوگی ٹھیک ہے اوٹی صاحب آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کامران ایک تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاریخ پیزازہ صاحب بہت ہی ہمارے ریسپیکٹڈ پیملیسٹ ہیں لیکن یہ شیطانوں والا لفظ اور غلیظ جو ہے میرے خال میں یہ ان کے سٹیچر سے مطابقہ نہیں رکھتا نہ کیپیلل ٹی وی کے سکرین پہ یہ الفاظ جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو ان سے ہماری صدا ہے اور ہماری ریکویٹس ہے اوٹی صاحب یہ میری رائے ہے آپ کو اختلاف کا پورا پورا حق ہے سر دوسری بات محمد کامران یہ کہ اب جو آنے والے دن ہیں جیسے تاریخ پیزازہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پڑا ہی کروشل ٹائم ہے اور اس میں میں سمجھنا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کو بچا سکتے ہیں نہ کہ پارٹی نواز شریف صاحب کو اور اور برے طریقے سے گرداب میں پھسے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک آسابی اور ایک سیاسی جنگ جو ہے وہ ایک ہم دیکھیں گے کہ بہت تیزی اور تیز اور ترار قسم کی آپ ایک جنگ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں الفاظ کی جنگ ہوگی لیکن یہ ضرور ہے کہ فیصلے کے بعد یہ الفاظ کی جنگ کہیں روڈوں پہ جو ہے ایک تصادم میں نہ تبدیل ہو جائے اور اس کے بچاؤں کے لیے نواز شریف صاحب اپنے تحمل اور مستقل مزاجی سے اپنی پارٹی کی تسلسل کے لیے اور جمہوریت کے جو سفر ہے اس کے تسلسل کے لیے اور وزیراعظم کے جو آفیس ہے اس کے مقدم سینٹیٹی کے لیے جو ہے میرے خیال میں اپنے ایک فیصلے کر سکتے ہیں اور بلکہ ٹھیک سر جو پناو ہے اور دباؤ ہے اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ ویس صحیح صاحب آپ کے وقت تاریبی سادہ صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ اور اوٹی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب ہی اپنی پارٹی کو اب بچا سکتے ہیں ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے کچھ امریکہ کی تبدیل ہوتی خارجہ پالیسی کی پچاس پانچ کروڑ ڈالر کی فوجی امداد روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے تو اس وارے میں بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین امریکہ نے پاکستان پر حکانی نیٹ وک کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے پانچ کروڑ ڈالر کی فوجی امداد روکنے کا اعلان کیا ہے کیا؟ کیا؟ امریکہ پاکستان کے خلاف ایک بار پھر ڈو مور کی پالیسی اپنانے جا رہا ہے اور کیا؟ امریکہ کی نئی پالیسی پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملوں میں اضافے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ پین ایما میں الجی ہوئی پاکستانی حکومت کیا بدلتی ہوئی صورتحال کا درست ادرا کر کے اس سے عودہ براہ ہونے کے اقدامات بھی کر رہی ہے یا پھر اس عدم توجہی کے بائیس پاکستان نئی الجنوں سے دوچار ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب جو کہ سابق سیکٹری خارجہ رہے ہیں اور آج کل سر براہ ہیں گلوبل اینڈ ریجنل سٹڈی سینٹر کے جو کہ ٹینک ٹینک ہے آئیو بی ایم راچی کے یونیورسٹی ہے وہاں پر سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو پوچھنا چاہوں گا امریکہ نے ایک بار پھر ڈوب مور کا مطالبہ کیا اور ساتھ ساتھ پاکستان کے پانچ کروڑ ڈالر کی ری ایمبرسمنٹ ہے وہ بھی روک لیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں یہ مطالبہ پھر کیوں کیا گیا ہے دیکھیں یہ مطالبہ نیا نہیں ہے یہ مطالبہ پرانا ہے اس سے پہلے امریکی تخمینے کے بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو چودہ عرب ڈالر دے چکے ہیں سی ایس ایف یعنی کوالیشن سپورٹ فنڈ میں سے آپ کی جو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کی حمایت کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن اس وقت ان کی قانونی طور پہ ان کی ایک ریکوائیمنٹ ہے کہ سیکشیور ڈیفنس سیٹیفیکٹ دیں کہ آپ کاروائی کر رہے ہیں حکانی نیٹورک کے خلاف اب ان کی جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے ٹیررزم پہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی اس کا تخمینہ نہیں مل رہا یا کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی کہ وہ حکانی نیٹورک کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کی وہ حمایت کرنا چاہتے ہیں لیکن سپسیفکلی حکانی نیٹورک کے سلسلے میں کہ آپ جو آپ کو کاروائی کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں یہ نئی چیز نہیں ہے کیونکہ جب سے سیکرٹری اور ڈیفنس ماتس آئے ہیں اور سیکرٹری تیلسن آئے ہیں وہ دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ریجنل اپروش لیں گے افغانستان کے سلسلے میں لیکن لیکن یہ وہ خرچہ ہے جو پاکستان پہلے ہی کر چکا ہے امریکہ نے صرف اس معایدے کے تحت ادائیگی کرنی ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا معایدے کے تحت امریکہ ایسی ادائیگیاں روک سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا امریکہ کا ایسا معاشی دباؤ ڈالنے کا مقصد ہے مقصد آخر کیا ہے ایسا معاشی دباؤ ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ حکانی نیٹورک کے خلاف کاروائی کریں گے تو یہ تین سو ملین واپس ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کے مجھے اب کوئی امکان نظر نہیں آتا کیونکہ جو تین سو ملین انہیں روکے ہیں وہ تین سو ملین انہوں نے ری اپروپیٹ بھی کر لیا ہوں گے میری نظر میں اور اگر ری اپروپیٹ کر لیا ہیں تو وہ اور کسی مد میں چلے گئے ہیں جو آپ کا کہنا ہے کہ یہ کس قسم کو مہایدہ ہے ہمارا مہایدہ کوئی قانونی طور پر بندھا ہوا نہیں ہے یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ آپ اگر دہشتگردی کی جنگ میں ہم آپ کی حمایت کریں گے اور جو آپ کی اخراجات ہوں گے ان کو ہم بھی برداشت کریں گے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی مہایدہ نہیں ہے اوکے سر حکانی نیٹورک کی سر بات کر لیتے سر میں بس ٹائم کام ہے سر حکانی نیٹورک کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہے کہ پاکستان اس کے خلاف بھرپور کارروائی کرے حالانکہ پاکستان ہر بار ان نکائے کی بھرپور تردید کرتا رہا ہے کہ حکانی نیٹورک کی پاکستان میں موجود گی ہے ہی نہیں تو اس کے باوجود اس طرح کے مطالبات کیوں کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں کچھ باتیں ہیں جن میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ڈرون اٹیک ہوتی ہے اور اس ڈرون اٹیک میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوتی ہے اور اس میں آکانی نیٹورک کے بات دیکھئے ہمارا جو کہنا ہونا چاہیے کہ حکانی نیٹورک کا بھی مفاہمت میں ایک حصہ ہونا چاہیے اور اس حصے کے لیے ان کے لیے ان کو ہمیں تیار کرنا ہوگا یہ تو بات بنتی ہے لیکن یہ کہنا ہمارے سرزمین پہ وہ نہیں ہیں اور پھر ڈرون اٹیک میں سینیٹر جور مکین پاکستان آئے تھے آرمی چیف سے ان کی ملقات بھی ہوئی تب تو انہوں نے پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ کی بھرپور تعریف کی تھی اور ایسے کسی بھی خدشات کا اظہار نہیں کیا تھا یہ امریکہ کی کس قسم کی خاجہ پالیسی ہے مطلب کہ ایک جانے جب سینیٹر صاحب آتے ہیں وہ آ کے تعریفیں کرتے ہیں یہ مت کہی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا کیونکہ یہاں پہ آپ کے آپ کے دہشتگردی کے خلاف جنگ کی تعریف کر کے دوسرے دن افغانستان گئے اور کہا کہ صاحب اگر افغانستان اگر پاکستان نے ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی نہیں کی تو پھر ہماری پالیسی پاکستان کی طرف بدلے گی تو صاحب پھر اب یہ کہا جاتا ہے دوگلی پالیسی پر گامزنہ امریکہ آپ اس کو اس نظر سے دیکھ لیں لیکن دیکھئے پہلی چیز یہ سوچنی ہے کہ آپ کے لیے کس قسم کے فوائد ہیں حکانی نیٹورک کی آپ کے ہاں آپ کے سرزمین پہ ہونے سے اور کس قسم کے فوائد ہیں افغان طالبان کے آپ کے سرزمین پہ ہونے سے یہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کیا اس میں فائدہ ہے کیا اگر خانہ جنگی ہوتی ہے افغانستان میں اور افغانستان میں افغان طالبان اور حکانی نیٹورک مشرقی جو سرحدیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ سرحد ہے اس پہ وہ قابض ہوتے ہیں تو کیا اس میں آپ کے لیے ایڈوانٹج ہے یا آپ کے لیے ایک اور خطرہ پیدا ہوگا چھیک ہے سر لاست سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ ایک زیرک ڈپلومیٹ رہے ہیں امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ڈو مور کا یہ جو مطالبہ ہے امریکہ کا یہ پرانے سلسلے کی یہ کڑی ہے یا پھر ڈو مور کا ٹرمپ ورجن شروع ہونے جا رہے ہیں دیکھئے ابھی اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو میٹس اور ٹیلرسن نے ٹرمپ کو اس پہ باور کیا ہوا ہے کہ اس مرتبہ ہم فوج جب بھیجیں گے چار ہزار بھیجیں پانچ ہزار بھیجیں ہم اس پہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھیں ہم وہاں پہ رکھیں گے جب تک کہ طالبان تھکیں اور جب تک طالبان مفاہمت کی طرف بڑھیں ابھی ہم نے ماضی میں اوباما نے کہا کہ میں اس عرصے تک رکھوں گا اور پھر نکال لوں گا ہم کہیں گے کہ جو سرزمین کی صورتحال ہوگی اس پہ منصر ہوگا کہ ہم اور عرصے کے لیے رہیں گے یا نکل آئیں گے تو ایک بہت بڑا فرق آ رہا ہے اور یہ فرق جو ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور پہچان کے پھر ہمیں دیشنا چاہیے کہ ہمارے اپنے مفاد میں کیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر نجم الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہیں کہنا تھا کہ ڈومور کا امریکی مطالبہ اسی تسلسل کی کڑی ہے جو کہ پہلے سے جاری تھا کیونکہ اس میں امریکہ کے اپنے مفادات پنہ ہیں ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ایک عوامی مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ روئیے گا ناظرین ملک میں سیاسی بیشینی نے بہت سے اہم عوامی مسائل کو حکومت کی نظروں سے اوجل کر دیا ہے جس سے براہ راست عام شہری متاثر ہو رہے ہیں ایسا ہی ایک مسئلہ محلی کمراز کے جس کے جدید طریقہ علاج کو ملک میں متعارف کروانے کا بھی ہے جس سے لاکھوں مریض فیضیاب ہو سکتے ہیں لیکن ان عدیویات کو ملک میں لانے کے لیے فارما انڈسٹری تقریباً ڈیرھ سال سے وزیراعظم کی منظوری کی منتظر ہے ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ اس اہم مسئلے کی جانب حکومتی توجہ ممزول کروانے کی ایک کوشش بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فارما سوٹیکل فیکچر اسوسییشن کے چیئرمن ہیں ڈاکٹر کیسر وعید بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت دواساز کمپنیز اور حکومت کے مابین عرصے سے مختلف معاملات پر بحث داری ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو ابھی تک تیہ نہیں کیے جا سکیں اور ڈیڈ لوگ آخر ہے کہاں پہ پاکستان میں ایک وبا کی کروں لوگ اس بیماری میں مختلہ ہیں اس کے نئے نئے علاج دنیا میں آ چکے ہیں بدقسمت اسے پاکستان میں ابھی ان کی قیمتوں قیمتوں کا تائیون نہیں ہو سکا ڈیڑھ سے دو سال ہیں ہمارے موزیز وزیر اعظم پاکستان جو اپنی مصرفیت کی وجہ سے ان فائل پر نظر نہیں ڈال سکے تو اس کی وجہ سے وہ جو جدید علاج ہے جگر کی بیماری کے ڈائیلیسز کے مریضوں کے لئے عدویات ہیں کینسر کی عدویات ہیں اس کی فائل جو کہ ریجسٹرشن بورٹ ریگولیٹی اتھارٹی نے اپروف کر کے اور پرائیس کمیٹی نے جس کو ڈی پی سی کہتے ڈرگ پرائیس ریکمینڈری کمیٹی کہتے ہیں اس نے اپروف کر کے اپنے وزارت کو بھیج دی اور وزارت نے وزیر آزم بھیج دی کیونکہ ڈرگ ایک نائنٹین سیویٹی سکشن ٹویل کے تحت پرائیم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ از آتھرائز ٹو فیکس دی پرائیس آف میڈیسن وہ فائل تقریباً ڈیڑھ سال سے پرائیم منسٹر ہاؤس میں پڑی ہے گونہ گونہ مجھروفیت کی وجہ سے ملخیال میں محترم ہمارے جو عزیز پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے ان کے اوپر نظر نہیں رکھ سکی اس لئے ہمیں پرائیم منسٹر کے لیے اخبارات میں اشتہارات دینے پڑے ان کی توجہ وزارت سہت کے سیکٹری اور ڈرگ ریگولٹی آثورٹی جو چیف ایگزیکٹیو ہے ان سے ہماری ملاقات ہوتی رہی ہیں آج بھی ہماری لاہور میں محترم محترمہ جو ہماری وزیر ہے سہت کی میڈم سارا افضل صاحبہ اور ڈرگ ریگولٹی آثورٹی کے چیف ایگزیکٹیو کیونکہ میڈیا کبھی بھی یہ اس طرح کا جو چیزیں ہم سے رابطہ نہیں کرتا تک ہم جا سکے نئے مالیکیول ہیں نئے علاج طریقہ علاج ہیں ان کی قیمتوں کا تائیون ہونا ہے یہ قیمتیں بڑھوتی کی بات نہیں ہو رہی یہ قیمتیں بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی یہ قیمتوں کے تائیون کی بات ہو رہی ہے بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے قیمتوں کی بڑھانا اور قیمتوں کا تائیون کرنا یہ نئے طریقہ علاج ہے جن کو جگر کی امراض کی جدید علاج مہیا کرنا چاہیے ہمیں ہم نہیں کر پا رہے عدویات کی آباد کر رہے ہیں کیا وہ پاکستانی مارکٹ میں دستیاب ہیں یا پھر امپورٹ ہی کرنا پڑتی ہیں دیکھیں اس میں سچائی تو یہ ہے کہ اس طرح کی عدویات اسمگل ہو کے پاکستان آرہی ہمارے پروڑے پروڑسی ملک سے بھی اور بازار میں وہ آویلیبل ہے جو ہم چار ازار پانچ ازار کی دواء دینے کی تیار بیٹھے ہیں وہ اس وقت پچیس پچیس تیس 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 ازار کی دواء مل رہی ہے بازار میں اور مجبور مریض وہ اسمگل شکا دواء جن کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے لیکن سر آپ کو معلوم ہے کہ صرف عدویات کی کمیابی اور ہوش قیمتوں کی وجہ سے بازار میں پچاس فیصد سے زائد عدویات ہیں وہ جالی ہیں خاص طور پر چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر غریب لوگ جو ہیں وہ تو صرف جالی عدویات پر ہی گزارہ کر رہے ہیں تو دواثہ اس کمپنی نے کبھی اس مسئلے پر غور کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کر 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 چاہوں کہ پچاس فیصد کا جو ایک جنرل سا نوشن بن گیا یہ غلط ہے انتہائی غلط ہے اور میرے خیال میں محترم ہمارے میڈیا کے ازرات ہیں وہ ذرا اس میں پاکستان میں ایک غلط قسم کا امپریشن پڑتا ہے اور جو جہاں جہاں جالی تھی اس لیے پچاس فیصد دوائیاں کہنا غلط ہے بہت انتہائی غلط بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہاں آج کل جو ہیپٹائیٹس کی دوائیاں بازار میں پڑوسری ملک سے آ رہی ہیں جن کے بارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجبوری میں مریض خرید لیکن سر اب آپ کا مطالبہ قیمتوں کی حوالے تب کی قیمتیں تو پہلے سے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جالی ویدیات بنائی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں پاکستان وہ واحد دنیا کا ملکہ جہاں سستی ترین دوائیاں ملتی ہیں اور یہ کوئی میں ہیئر سے نہیں کہہ رہا یہ ایک تحقیق سے آپ کسی بھی کوئی ایپل ٹو ایپل کمپیر کر لیں پڑوسی ملک میں دنیا کی سستی ترین دوائیاں جو ہیں وہ پاکستان میں بنتی ہیں اور بیکھتی ہیں اس لیے جالی دوائی کچھ ہر قسم کی عدویات کو ریجسٹرٹ کیا جائے پاکستان میں جس مرض کی بھی ضرورت ہو اس کو جلدی سے ریجسٹریشن کیا جائے تاکہ وہ قانونی طور پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ دوائی ساتھ دارے ہیں چاہے وہ پاکستان میں کئی کینسر کے ایسے علاج ہیں جن مختلف دوا فروشوں سے جو کھیپی ہیں دوا لاتے ان کے ذریعے ملاتے ہیں ان عدویات کی ریجسٹریشن کی ضرورت ہے پسکریا ڈاکٹر کیسر وحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی کروس سیکس سے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نکے پاہ مجھے